لوگ مجھے بتمیز اور گنڈی کہتے ہیں ایسا میرا کہنا نہیں ہے بلکہ متھیرہ کا کہنا ہے متھیرہ نے اپنا کریئر سولہ سال کی عمر سے شروع کیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سولہ سال کی عمر میں جب انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا تو وہ زندگی کے بہت ہی مشکل مراحل سے گزر رہی تھی اور انہیں جس طرح کا بھی کام اس وقت مل رہا تھا وہ کرنے کے لیے تیار تھیں انہوں نے لائف ٹیلی ویجن پر ہوسٹنگ شروع کر دی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب متھیرہ کو اردو ذرا سے بھی نہیں آتی تھی متھیرہ کے بارے میں یہاں پر میں آپ کے کور بار بتاتی چلوں کہ متھیرہ ایک سنگل مدر ہے اور انہوں نے اپنے تین بچوں کو اکیلے ہی پالا ہے طلاق کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور اپنا آگے کا سفر جاری کر دیا سخت مشکلات کے بعد بھی متھیرہ نے اپنے بچوں کی پرورش پوزیٹیوٹی کے ساتھ کی ہے اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ان کے بچوں کا مائنڈ سیٹ ہمیشہ پوزیٹیو ہی رہے متھیرہ نے بطور مہمان ایک شو میں شرکت کی جہاں پر انہوں نے سنگل مدر ہونے کے بارے میں بہت ساری باتوں کا انکشاف کیا کیا مشکلات ان کی زندگی میں آئیں انہوں نے سب پر انہوں نے کھل کر بات بھی کی ان کا کہنا تھا کہ جب آپ ایک سنگل پیرنٹ ہوتی ہیں سنگل مدر ہوتی ہیں تو آپ کے اوپر ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اچھی ماں بننے کے ساتھ ساتھ باپ کے فرائز بھی سر انجام دینے ہوتے ہیں متھیرہ کا یہ کہنا تھا کہ جب کوئی عورت ایسے زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی عادات مردانہ ہو جاتی ہے اور پھر لوگ اس پر تنس کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اکثر اوقات لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو کافی بتمیز ہیں تو وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو اس طرح کا بننا پڑتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد وہ کافی ڈپریشن کا شکار بھی رہیں لیکن وقت نے ان کو مضبوط رہنا بھی سکھا دیا ہے